اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امیدہ سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسی ہوں گے تو آج میں بتاؤں گی کہ اس موسم میں بارش والے موسم میں آپ کون کون سے پلانٹس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہاں پر ساری کٹنگ اویلیبل ہیں تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا کر تو آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہم ایزیلی فری آف کارس کون کون سے پوتک ہے جن کی ہم کٹنگ لگا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میل چینل پر نہیں ہے تو میل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ ہے گولڈن فائکس اس کی کٹنگ بھی بہت ہی ایزی طریقے سے گروہ جاتی ہے اس کو آپ لگائے یہ انڈور پلانٹ ہے دوپ میں بھی بڑا اکشے سے گروہ کرتا ہے اور شاہوں میں بھی بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی اس طرح کی کٹنگ لے لینے اور اس کے سارے جو لیوز ہیں اوپر سے وہ کٹ کر دینے اور اس کو پھر آپ نے لگا دینا تو انشاءاللہ یہ بڑی اچھی اور بڑی جلدی گروہ ہوتی ہے بوگنویلیا کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں اس میں بہت سارے کلر ملتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں اورنج کلر ہے بہت ہی پیارا تو یہ میرے گھر میں لگائیں اس کی کٹنگ میں ضرور لگاؤں گی آپ بوگنویلیا کی کسی بھی کلر کی فلاور کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ ایزی تو گروہ ہے بہت ہٹی پلانٹ ہے آپ ایک دفعہ لگائیں اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی اس کی تینگی ہو جاتی ہے اگر آپ کٹنگ کرتے رہیں گے تو اس کے اوپر فلاورنگ بہت اچھی ہوگی تو بوگنویلیا بہت سارے کلروں میں ملتا ہے تو آپ نے اس کی کٹنگ لگانی ہے کہیں سے بھی روڈ سائٹ سے ابھی ہم روڈ سائٹ پہ ہیں روڈ سائٹ سے بھی آپ کو اس طرح کی کٹنگ مل جاتی ہے تو آپ اس کی کٹنگ لے کے وہ ضرور گروہ کریں ہی بکس اس میں بھی بہت سارے کلر ہیں یہ اس کے بھی کسی بھی کلر کی آپ کو کٹنگ مل جاتی ہے یہ دیکھیں اورنج اور ڈبل پیٹل والا ہے اور ڈبل شیڈ والا ہے یہ دیکھیں ہی بکس کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کلر کا مل جائے یہاں پہ روڈ پہ کافی سارے کلر لگے ہوئے ہیں تو اس کی کٹنگ آپ لے لیں کٹنگ ہمیشہ آپ نے بلکل کچھی والی کٹنگ لینی ہے وہ آج کل گروہ ہو جاتی ہے ہارڈ اور سہت لکڑی والی جو کٹنگ ہے وہ گروہ نہیں ہوگی آج کل اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ نے کٹنگ لگانی ہے برسات کے موسم میں تو کچھی کٹنگ لینی ہے کچھی کٹنگ جو ہے نا اس کی گروہ بڑی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہی بکس کسی بھی کلر میں آپ کو مل جائے کہیں بھی مل جائے نیبر پہ مل جائے روڈ پہ مل جائے تو آپ نے اس کی کٹنگ لے کر تو لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے کافی سارے کلرز میں ہی بکس لگے ہوئے ہیں وائٹ ہے اورنج ہے ریڈ ہے تو آپ نے کٹنگ لے رہی ہے میں بھی یہی سے کٹنگ لے کر تو لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہائی بریڈ ہے اور ڈبل پیٹل والا ہے یہ دیکھیں ایک جو سنگل ہوتا ہے وہ بس یہاں تک ہوتا ہے اور یہ اس کی ڈبل والی ہے ڈبل فلاور اس کے اوپر آتا ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہی بکس کی آپ کی کسی بھی قسم کی کٹنگ لگائیں وہ گروہ ہو جائے گی اس کا نام نہیں مجھے آتا لیکن یہ بہت ہی پیارا ہے میں نے ایک دفعہ اس کی کٹنگ لگائی بھی تھی بہت اچھ میری بڑی بھاجیاں ان کے گھر سے میں لے کے آئی تھی اور وہ کٹنگ میں نے لگائی اور وہ بلکل سکسیسفل ہو گئی تھی اس میں بھی بہت شمار کلر آتے ہیں اور یہ بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ ہے اس کا دوسرا کلر دیکھیں کتنا پیارا ریڈ کلر ہے وہ شوکنگ کلر تھا یہ دیکھیں اتنا پیارا لگتا ہے نا بہت بھی پیارا ہے اس میں ریڈ ہے وائٹ ہے یلو ہے شوکنگ ہے پنک ہے یعنی کہ پرپل کفی سارے کلر ہیں اس کی کٹنگ بھی بڑی ایزی گروہ ہو جاتی ہے کٹنگ لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے بہت ہی اچھی سی پیاری سی پہلے چک کر لینا کٹنگ لینی ہے وہ توڑ لینی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں اس کو توڑوں گی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہ ایسے ہی توڑوں گی پھر ہم نے اس کا لیو جو ہاں وہ سارے ریموو کر دیں گے صرف چھوٹے چھوٹے جو لیے ہوئے جو بلکل ابھی نہیں گروہ ہوں گے ان کو رہنے دیں گے آئیے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے مٹی لے لینے گا اس میں آپ نے گروہ کر دینے گا اسی طرح کا چھوٹے چھوٹے جو کپس ہیں پلاسٹک کے آپ اس میں کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں اوپر سے شپر کے ساتھ اس کو کور کر دیں تو کسی تھنڈی جگہ پہ رکھ دیں تو انشاءاللہ بہت اچھی گروہ ہوگی جی فرینڈ تو کافی سارے بلانٹس میں نے آپ کو بتایا فلاورنگ بلانٹس ان کی کٹنگ آپ میزیلی گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ملے کہیں سے روڈ سائیڈ سے تو آپ اس کو گروہ کریں یہ بیسٹ سیزن ہے بیسٹ موسم ہے رینی سیزن میں ہر قسم کی کٹنگ جو گروہ ہو جاتی ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پہ نہیں ہے تو اسے سبسکرائب بھی کریں ملتا ہے نا ایکس ویڈیو میں اور کے لافیر ملتا ہے